بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف یکنی پلاو کے لئے میں نے ایک پریشر ککر لے لیا ہے اس میں سات سو پچاس گرام یعنی تین پاو بیف لے لیا ہے اب اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے ایک پیاز لیے سے میں نے بڑی کٹ لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں دو چمچ در ایک لسن کا پیش ڈال دیں گے اور اب اس میں دو چمچ نمک ڈال دیں گے اب اس میں ایک چمچ سونف ڈال دیں گے اس میں چار گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پلاو کے لئے یکنی چاہیے اس لئے اس میں چار گلاس پانی ایڈ کریں گے اب فلیم کون کرتے ہیں اور اسے ڈکن دے کے ایک بال آنے تک پکنے دیتے ہیں جب اس کو ایک بال آجے گا پھر اس کے اوپر ویٹ لگا دیں گے گوشت کو دو بال آگئے ہیں اب 20 منٹ کے لئے ویٹ لگا دیتے ہیں ویٹ لگا دیتے ہیں اب 20 منٹ کے لئے اسے پکنے دیں گے گوشت بہت اچھا کر گیا ہے اب سوپ کو لک کر لیتے ہیں اور گوشت کو لک کر لیتے ہیں اب ایک پتیلہ لے لیا ہے اب اس میں ایک پیالی آئل ڈال دیں گے اب پیاس کو ریٹ کھڑ لیں گے پیاس کو ریٹ کھڑ لیں گے کھڑ لیں گے ایک پیاس کو رکھ ہو گئے ہیں اب ہاپ نکال لیتے ہیں اب اس میں ایک چمچ لسن ادرک کھٹی وی صبر میچرگ دلائیں گے ہم جب کھٹی سمتے ہیں سمائی کھٹی ملچ پہنچس کے میں بلارت پہنچس کی سینل کرنیا اسے بھون لیں گے اب اس میں ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ سوکا دنیا ڈال دیں گے اور اسے بھون لیں گے اچھے سے مسالہ بھون گیا ہے مسالے کے ساتھ اب بھوش کو بھون لیں گے جو سوک سے الگ کیا تھا اسے بھون لیں گے اچھے سے مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں جو یکنی الگ کی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس یکنی ایڈ کر دیں گے ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے دو گلاس چاول ہے اس لیے اب چار گلاس پانی ایڈ کریں گے اب اس میں دو چمچ نمک ڈال دیں گے اب اسے پکنے دیں گے اب ڈکن دے کے پانی کو بھال آنے تک پکنے دیتے ہیں وہ بال آ گیا ہے اب اس میں چاول ڈال دیں گے جو چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا آپ نمک ٹیسٹ کر لیں اگر کام ہے تو آپ اپنے کے ساتھ سے اور ڈال لیں اب اس کو ہلکے ہاتھ سے ہلا لیتے ہیں پھر ڈکن دے دیں گے پلاو کا پانی سو گیا ہے اب جو پیاز لگ کیے تھے وہ اس کے اوپر چھے رکھ کے اس کو دھم لگا دیں گے نیچے موٹا طوا رکھ دیا ہے اب یہ ڈکن کے ساتھ رمال لگا کے اس کو دھم لگا دیں گے دھم اٹھا لیا ہے پلاو ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کچھ شبو آ رہی ہے اب اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پلاو کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں شکریہ 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 شکریہ